اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل جالیں کیسے آپ سب میرے کیچن چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی اور بہت ہی مزے کی کیک کی ریسپی کیک بنانا جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت سارے لوگوں کو بیکنگ تھوڑی سے مشکل لگتی ہے کمپلیکیٹڈ لگتی ہے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایزی اور بہت ہی مزے کی ریسپیز جو ہے وہ شیئر کروں تاکہ آپ گھر میں آرام سے ج جو ہے اپنی بیکنگ کو انجوئے کریں مزے مزے کی کیکس کو ڈیفرنٹ ریسپیز جو بھی آپ بیک کرتے ان کو انجوئے کر سکیں اچھا کچھ میں آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کروں گی کچھ مسٹیکس بھی شیئر کروں گی مطلب میں کوشش کروں گی جب بھی جب بھی میں بیکنگ کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی اب یہاں پہ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ڈیٹ کپ میدہ آپ کو بیکنگ کرنا اچھا لگتا نہ کوشش کریں آپ تھوڑی س چیزیں لے لیں انویسٹ کر لیں یقین کریں ایک بار تھوڑا سا خرچہ کر لیں گے لیکن آپ کو آگے بہت ہی آسانی رہ گی تو یہاں پہ ڈیٹ کپ میں لے رہی ہوں جو کہ میرنگ کپس ہوتے ہیں میرنگ سپونز ہوتے ہیں ان کو میں یوز کر رہی ہوں اور میدہ جو سمپل وائٹ فلاور ملتا ہے نا میدہ ملتا ہے وہ میں لے رہی ہوں اچھا میدہ جب بھی آپ لیں کیک بنائیں کچھ بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز بنائیں تو اس کو کوشش کریں ایک دو تین بار آپ اس طر سے چھلنی سے چھان لے اس سے ائر آ جاتی ہے گھٹلیاں کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا کیک بہت اچھا بنتا ہے اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بیکنگ پاودر اس میں صرف بیکنگ پاودر جائے گا اور بیکنگ پاودر میں ڈالوں گی ایک چمچ پورا چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ تھری بائی فور ٹی سپون مطلب کہ آپ ایک چمچ ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے اور ون فورت جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا سپون تین وہ چمچ آپ نے ڈال لے ہیں یہ میں میں آپ کو ایزی کر کے بتا رہی ہوں سکیل پہ نہیں بتا رہی ہوں سکیل پہ حالکہ بلکل ہی ایکوریٹ پرفیکٹ بیکنگ ہوتی ہے لیکن میں پہلے بھی شیئر کرتی تھی تو مجھے سب کہتے تھے آپ چمچ کا حساب بتایا کریں تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں مطلب کہ ایک چائے کا چمچ اور تھری ٹائمز آپ نے تین بار لینا ہے ون فورت چائے کا چمچ تو تھری بائی فورت جو ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس بیکنگ پاودر اب میدے کو اور بیکنگ پاودر دونوں کو آپ نے اکٹھا چھان چھان لینا ہے کوشش کریں ان کو کٹھا دو بار تین بار ایک سے تین بار یا ایک دو بار تو آپ ضروری اس کو چھان لیں یہاں پہ میں نے اس کو چھان لیا ہے اور میں نے باول میں اس کو ڈال لیا ہے تاکہ میں آپ کو ساری چیزیں ون بائی ون دکھا سکوں شیئر کر سکوں اچھا میں نے اوون کا ٹیمپریچر کا جو تھرما میٹر ہوتا ہے نا وہ مانگوایا ہے اب وہ میں ابھی آگے آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا اب جو یہ آج میں کیک شیئر کر رہی ہوں اس میں صرف دو انڈے ڈالیں گے بہت سارے کیکس بنتے ہیں جن میں بہت سارے سارے انڈے ڈالے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے تھوڑے انگریڈینٹس کے ساتھ آپ اتنا مزے کا کیک ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے دو انڈے آپ بیٹر میں بیٹ کر لیں باول لے لیں ہینڈ بیٹر سے کر لیں آپ وسک سے کر لیں آپ بلنڈر میں کر لیں جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اسے یوز کریں اور کیک بنائیں اچھا اوون کو میں نے جو ہے وہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ لیا جیسی کیک بنانا سٹارٹ کریں پندرہ بیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اوون کو جو ہے نا وہ پری ہیٹ کر لیں انڈوں کو آپ پھینٹ لیں اتنا پھینٹے ہیں کہ یہ بلکل ایک کریمی سے جو ہے وہ ٹیکسچر میں آ جائیں کسی طرح سے بھی آپ پھینٹتے ہیں میں یہاں پہ سٹینڈ مکسر یوز کر رہی ہوں میرے لیے آسانی ہو گئی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو آپ دیکھ لیں اچھا اب انڈے جب تھوڑے سے میں نے پھینٹ لیے اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی چینی آپ گھر میں پیس لیں اگر بلکل باریک والی آپ ڈائریک ڈال دیں آپ کیسٹر شگر بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے گھر میں اگر گرائنڈر ہے نا تو گھر میں ہی پیس لیں وہ بھی ٹھیک ہے میں ویسے نارمل چینی یوز کر رہی ہوں اچھا اب اس کے بعد اچھی طرح میں یہاں پہ اس کو جو ہے وہ میں نے بیٹ کر لیا کیونکہ چینی میں نے آپ کو بتایا گھر والی بلکل جو باریک چینی ہوتی ہے نا وہ والی میں نے ڈالی ہے اب آپ کے پاس اگر آویل ہے تو آپ آویل ڈال لیں میں یہاں پہ بٹر یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بٹر رکھا ہوا تھا اور مجھے یہی تھا کہ یہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو میں کسی نہ کسی چیز میں اس کو یوز کر لوں اسی لیے میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ مکھن مکھن جو ہے وہ سالٹڈ ہے میرے پاس رکھا ہوا تھا کوئی ریسپی کے لیے میں نے ایسے سپیشل نہیں منگوایا تو آپ اس کو آویل میں بھی بنا سکتے ہیں بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں آدھا کپ آپ نے جو ہے وہ بھر کے لینا ہے اور دیکھ لیجئے گا کوئی بھی آویل آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو یہاں پہ میں بیٹ کر رہی ہوں اتنا بیٹ کر رہی ہوں کہ یہ بالکل ایک کریمی سا جو ہے وہ آپ دیکھیں ٹیکسچر اس کا آجائے مکسچر جو ہے وہ بالکل کریمی سا بن جائے کوئی چیز بھی آپ کو سپرٹ یہاں پہ نظر نہیں آنی چاہیے اور یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ جو فرسٹ والا سٹیپ ہوتا ہے یہ بہت بہت ضروری ہے اگر آپ پرابر بیٹ نہیں کرتے ہیں پھر آپ کا کیک مزے کا نہیں بنتا میں آپ کو انڈ میں دکھاؤں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو اچھی طرح سے یہاں پہ آپ اس کو بیٹ کریں یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے کہ خراب ہو جائے گا کم ہے زیادہ ہے بس یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنے ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اوون کے بارے میں اوون جو ہے نا میں یہاں پہ گیس والا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر کوئی بھی اوون ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے منگوایا ہے جی تھرمامیٹر ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اوون کے ٹیمپریچر کے لیے ہوتا ہے میں جو پہلے اس کو یوز کرتی تھی نا تو مجھے لگتا تھا کہ اس اوون کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے پھر کیک کیوں میرا صحیح نہیں بیک ہوتا لیکن مجھے پھر آئیڈیا ہوا جب میں نے اس کو اوون کے اندر رکھ کے دیکھا تو وہ بالکل غلط ٹیمپریچر تھا جیسے کہ 180 پہ یا 175 180 پہ کیک کو بیک ہونا چاہیے لیکن کیک جو ہے نا وہ بیک اس لیے صحیح نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا ٹیمپریچر 160 پہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط دکھا رہا تھا یا مجھے غلط آئیڈیا ہو رہا تھا تو اس لیے یہ میں نے لیا ہے اور اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریسیپیز شیئر کروں گی اچھا جی اب یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالوں گی اور میدہ جو ہے نا وہ اس میں جو میں نے چھان کے رکھا تھا میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالتی جاؤں گی دودھ بھی اس میں جائے گا آدھا کپ اب دودھ جو ہے نا ایک تو وہ بلکل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی ڈالیں روم ٹیمپریچر پہ ہر چیز ضرور ہونی چاہیے تھنڈی ہوگی تو آپ کو ویسا ریزلٹ نہیں ملے گا کیک آپ کا صحیح نہیں بنے گا تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے بیٹ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں اور اس طرح سے سارا جو آپ کے پاس جو بھی میدہ ہے دودھ ہے اس کو ڈال کے آپ بیٹ کر لیں یہاں پہ میں ونیلہ ایسنس ڈال رہی ہوں ایکسٹریکٹ ہے ایسنس ہے کوئی بھی آپ کے پاس کمپنی کے آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں یہاں پہ ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون دہی کا دہی کوئی بھی آپ کے پاس ہے گھر میں جو آپ یوز کرتے ہیں آپ وہ ڈال لیں ہماری طرف یہ والی دہی ملتی ہے تو میں یہ والی ڈال رہی ہوں بس یہ آپ نے بلکل اینڈ پہ ڈال لیں اچھا جب آپ میدہ ڈالیں گے کوشش کریں آپ اس ٹائم پہ بہت زیادہ تیز بیٹر نہ چلائیں بلکل نارمل ہلکے جو ہے وہ آپ اس کو ہلکا ہلکا مطلب مکس کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میدے میں آپ دیکھیں جو ایک ائر بنتی ہے نا جو ایک فلفی آپ دیکھ رہے ہیں مکسچر کو کتنا مزے کا آپ کو کریمی سا فلفی سا نظر آرہا ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا تو جب آپ میدہ ڈالیں گے آپ کوشش کریں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو بیٹ کریں اور آپ یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اور آپ کو دیکھنے میں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا اچھا بن ہے اب اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں آپ نے بیک جو کرنا ہے اس کو وہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے پاس گیس کو اوون ہے مارک فور پہ کریں لیکن میرے اوون میں مارک فور پہ ون سکسٹی شو ہو رہا تھا تو میں آپ کو ویسے بتا دوں اس کا ٹیمپریچر ون سیونٹی فائف پہ یا میکسیمم ون ایٹی پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ اب ایک اور چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ثری فیفٹی پہ ون ایٹی پہ ثری فیفٹی پہ یا گیس مارک فور پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے لیکن آپ کے اوون کا ٹیمپریچر آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ کیک ہمارا خراب ہو جاتا ہے صحیح بیک نہیں ہوتا اچھا پین پیٹی پینٹ کرتا ہے ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے اب میں جو آج پین یوز کر رہی ہوں تو یہ میں بسیکلی ائر فرائر کے لیے لے کر آئی تھی لیکن اب میں نے کہا کہ آج میں اس میں بیک کر کے دیکھتی ہوں اب یہ والا آپ دیکھیں ڈیپ پین ہے اس میں کیک بیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جو بڑا والا پین ہوتا ہے یا اوپن ہوتا ہے جس کا مو کھلا ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بہت ہی جلدی کیک بیک ہو جاتا ہے اور کیک بیک ہونے میں ویسے آپ کے نارمل جو ہے وہ فورٹی سے ففٹی منٹس لگتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پین پے تو اس پین میں مجھے تقریباً پچاس منٹ ایسے لگ گئے تھے کیونکہ یہ کافی ڈیپ ہے اور اس میں کیک کو رائز ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو میں یہاں پہ ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ یہ ہے کہ کیک کا میکسچر سیٹ ہو جائے اچھا اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں آپ یہ دیکھیں اگزیکٹ ون ایٹی پہ آ رہا ہے اور جیسے ہی میں نے ڈور اوپن کیا نا یہ دم ٹیمپریچر گرہ ون سکسٹی پہ آ گیا بتا نہیں شاید میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنایا لیکن فوراں سے میں جب دیکھ رہی تھی نا میں نے ڈور بند کیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کیک بیک ہونے کے لیے رکھیں آپ تیس چالیس منٹ یا تھرٹی منٹس تو آپ بلکل ہی بار بار ڈور نہ کھولیں یہ ایک ہوتی ہے مسٹیک ہم سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوپن کا ٹیمپریچر یا دم گرتا ہے اور کیک ہمارا خراب ہو جاتا ہے میں نے تھرٹی منٹس اس کو رکھ دیا تھا ٹائمر لگا کے لیکن اس نے آرام سے جو ہے نا فورٹی فائف سے ففٹی منٹس لیے تھے صرف پین کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں گیس کا اوون ہے تو اس کو تھوڑا سا اور یوز کروں گی تو میں یوز ٹو ہو جاؤں گی میں چونکہ الیکٹرک جو اوون ہے اس کی یوز ٹو ہوں تو گیس کے اوون میں ابھی تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم لگ رہے سمجھنے میں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو بیکنگ کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی کیک بیک ہو گیا اور یہ والا کیک اسمان کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو یہ ڈارک کلر آتا ہے تو ان کو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ بٹر کیک ہے تھوڑا سا بٹر کیک اور آئل کیک جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن الحمدللہ بہت بہت ٹیسٹی بنا تھا اور آپ دیکھیں صرف دو ایکس کے ساتھ اتنے کم انگریڈینٹس کے ساتھ آپ گھر میں کتنا مزے کا کیک ریڈی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کمنٹ کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے میری چھوٹی چھوٹی ٹیپس آپ کو اچھی لگی ہوں تو ضرور لائک کیجئے گا باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پھر کچھ اور چیزیر کروں گی بیکنگ کرتی رہوں گی کیکس بھی انشاءاللہ اور بنائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی بیسک کیک ہے اور آپ دیکھیں کتنا مزے کا بن ہے مجھے ویسے واقعی بہت اچھا لگا thank you for watching انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ